بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور اب بات کریں گے آرسیے کی جس میں لمبے اٹھا پٹک کے بعد اب امید کی جا رہی ہے کہ اب حالات سامان ہوں گے اور امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اب بات کلہ کی نہیں ہوگی بلکہ کرکٹ کی ہوگی تو راجستان کرکٹ ایسوشیسن ماملے میں اوشواس پرستاؤ لانے کی پرکریہ کو لے کر آج سوائی مانسنگ سٹیڈیم کے آرسیے کاریالے میں سنوائی ہوئی ماملے کی سنوائی ریٹائیڈ جسٹس گیان سودھا مشرانے کی اس دوران سبھی زیلا کرکٹ سنگو کے پدادکاری بھی موجود رہے راجستان کرکٹ ایسوشیسن میں کافی سمائے سے جو اٹھا پٹک چل رہی تھی وہ آج شانت ہوئی راجستان میں کرکٹ کو دوبارہ سے پٹری پر لانے کے لیے قبائد شروع ہو گئی ہے آرسیے کا ماملہ کریب ایک سال سے ادھک سمائے سے لمبیت چل رہا تھا آخر کار اس کی آج ایک نئی شروع آت ہوئی ماملے کی سنوائی کے لیے سپریم کورٹ کی اور سے نیوکٹ کی گئی ریٹائیٹ جسٹیس جیان سدھامشرا نے کئی فیصلے سنائے جسٹیس جیان سدھامشرا نے بتایا کہ کھیل پریشاد مانگل بار کو ووٹر لسٹ جاری کرے گا جس کے بعد امین پتھان اور لڑک موتی گھٹ 28 نومبر تک ووٹر لسٹ پر اپنی آپتی درج کرا سکتے ہیں جس کے بعد 9 اور 10 دسمبر کو ماملے کی اگلی سنوائی ہوگی دونوں سائیڈ اپنے اپنے اوبجیکشنز جالنا پہلے تو وہ لسٹ دیں گے سپورٹس کاؤنسل لاجستان سپورٹس کاؤنسل پھر دونوں سائیڈ وہ لسٹ دیکھ کر کے ان کی ایلیجیبلٹی یعنی ان کی پاترتہ دیکھیں گے اور اوبجیکشنز فائل کریں گے کہ ان کو ووٹنگ رائٹ ہے یا نہیں ہے یہ کانٹروورسی جب ڈیسائیڈ ہوگی پھر آگے نو کانفیڈنس کا موشن موشن اگلی میٹنگ 9 اور 10 دسمبر کو ہے اس بیچ وہ اپنے اپنے اوبجیکشنز فائل کریں گے وہیں اس ماملے پر دونوں گھٹوں نے سہمتی جتا دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس بیٹھک میں جو بھی فیصلے لیے گئے ہیں ہم انہیں ماننے کو تیار ہیں حالانکہ اوشواس پرستاؤں کو لے کر للیت موڈی اور امین پتھان گھٹ نششن تھے دونوں ہی گھٹ چاہتے ہیں کہ راجستان میں کرکٹ ایک بار پھر پٹری پر آئے امید کرتا ہوں کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے یہ اوشواس پرستاؤ آنا جروری ہے انیتا راجستان کی کرکٹ بہت پہلے ہی سفر کر رہی ہے راجستان کی ٹیم راجستان کے نام سے نہیں کھیل پا رہی ہے راجستان کے پچھلے تین سالوں کا جو سنوینشن ملتا تھا بی سی سی کی طرف سے قریب ایک سو بیس کروڑ روپل روپ گیا ہے اور اس سے یہاں پہ اسٹیڈیم بن سکتے تھے کرکٹ ہو سکتی تھی وہ سب رکے پڑے ہیں تو یہ اوشواس پرستاؤ پاس ہونا چاہیے اس کے لیے ہم نے سب جو بھی جو ہمارے رائیول گروپ ہے دوسرے گروپ کے لوگیں ان سے بھی کہا ہے کرکٹ کے بہتری کے لیے ہم سب کو ایک پلیٹفورم پہ آکے اس آرسی کو واپس بھال کرنا چاہیے ان دونوں گھٹوں کی آفسی اٹھا پٹک میں فیصلہ جو بھی آئے لیکن آخرکار جیت تو کھیل کی ہی ہوگی اور ایک بار پھر میدان کھلانیوں سے گلجار ہوگا فرسٹ انڈیا نیوز کے لیے جیپور سے آدیت کی ریپو تو پہلے دن کی کاروائی یہاں پر اوشواس پرستاؤ کو لے کر ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر سنکیت کافی سکھارات مل رہے ہیں آرسی میں کیا کچھ آگے ہو سکتا ہے اور کیا یہاں پر نکل کر آ سکتا ہے ان تمام مدو پہ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سموہ داتا آدیت آدیت آپ سے جانا چاہیں گے ایک سال کا لمبا سمیہ گجر چکا ہے کرکٹ کی بات نہیں ہوئی آرسی میں کھالی کلے دیکھنے کو ملی لیکن اب کیا مانا جائے دونوں گھٹ کس طرح کا بیوہار کرتے نجر آ رہے ہیں کیا یہاں پر سکارات مک امید دکھ رہی اور یہ مانا جائے کیا بات کل ہے کی نہیں کرکٹ کی ہوگی جو پچھلے کئی ایک سال سے جو راجستان میں کرکٹ کی گتیوی دیا تھی ایک آئے ایک تھپ ہو چکی تھی راجستان سے چھین لیے گئے تھے لیکن یہ کافی لمبا چلا کافی اٹھا پٹک کے اس دوران آرسی اے ماملے کے اندر ہوئی لیکن آخر کار آج سے ایک نئی پہل شروع ہوئی ہے آج اے وشواس پرستاو کو لے کر دونوں ہی گھٹوں کی یہاں پہ بیٹھک ہوئی اور سپریم کورٹ کے نردیش آنو سار جو ریٹائر جسٹس تھی گیان سودہ مشرا ان کے عدیشتہ میں یہ بیٹھک ہوئی اور کافی اہم فیصلے لیے گئے جو فیصلے لیے گئے ہیں ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جلد ہی راجستان میں پھر سے کرکٹ کا جو دور ہے وہ جلد ہی شروع ہو جائے گا آج جو اہم فیصلے لیے گئے ان میں کل جو سپورٹس کاؤنسل ہے وہ نئی جو چناؤ لسٹ ہے ووٹر لسٹ وہ جاری کرے گی اس کے بعد دونوں ہی ٹیموں سے کو اٹھائیس نومبر تک کا سمیہ دیا گیا ہے جو ووٹر لسٹ جاری کی جائے گی اس پر اپنی آپتی درج کرا سکتے ہیں جس کے اگر کسی طرح کی کوئی آپتی اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو نو اور دیسمبر کو پھر سے آرسیے کے اندر ایک بیٹھک کی جائے گی جو جسٹس گیان سودھا مشرا کی عدیقشتہ میں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہی نہ کہی اے وشواس پرستہ اس سمیں پاریت ہو جائے اور دیسمبر کے آخر تک کہ کھیل جو گتیوی دیا آرسیے کی رکی ہوئی ہیں وہ شروع ہو جائے میں بتانا چاہوں گا کہ جو آرسیے ویواد تھا اس سے راجستان کی کرکٹ کو کافی نقصان ہوا ہے بات کرے راجستان کی تو جو مہتمند مقابلے تھے جیسے آئی پیل ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا کرتا تھا کافی رومانس دیکھنے کو ملتا تھا لیکن جو آپسی ویواد تھا آرسیے کا جو معاملات ہوا اس کے دوران وہ چھین لیا گئی اس کی میجوانی راجستان سے چھین لی گئی تو کئی نہ کئی یہاں کے جو کھیل کھلاڑی تھے ان کو نقصان ہوا تھا کہ باہر سے کافی کھلاڑی جو ادھر ٹیمز کی بات کریں تو ان میں اچھے پلیئرز انٹرنیشنل پلیئرز نیشنل پلیئرز کھیلتے تھے تو کافی کو سیکھنے کو ملتا تھا یہاں کے کھلاڑیوں کو کہیں بات کریں جو راجستان کی رنجی ٹیم ہے وہ بھی اس بار راجستان کے بینر تلے نہیں کھیل رہی ہیں راجستان کا نام نہیں ہے تو کئی نہ کئی یہ سوچنے والی بات ہے اگر آرسیے کا معاملہ اگر سلج جاتا ہے تو کھلاڑیوں کو بہت بڑی راحت ملے گی جو کرکٹ کی گتیونیاں روک چکی ہیں وہ کئی نہ کئی واپس پٹری پہ پہنچ پائے گی اس کے علاوہ جو پچھلے تین سال سے آرسیے نے فنڈ روک رکھا ہے قریب 120 کروڑ روپے کا یہ فنڈ ابھی تک رکھا ہوا ہے اگر یہ فنڈ جیسے ہی اگر کلیر ہوتا ہے معاملہ تو کئی نہ کئی یہ فنڈ آرسیے کو ملے گا اور کئی نہ کئی اس سے جرور ہی کھلاڑیوں کا ہی فائدہ ہوگا جی جی آدیت لیکن جاہر طور پر یہاں پر چھتی تو کرکٹ کی ہی ہوئی ہے آج بڑا اچھا لگا ہوگا کھلاڑیوں کو جب انہوں نے امین پتھان کو کرکٹ کی بات کرتے سنا ہوگا جب میدان کی بات کرتے سنا ہوگا اور جب کرکٹ پرتیوکتاؤں کی بات کو لے کر انہوں نے سنا ہوگا لیکن ہم اگر موڈی کھیمے کی بات کریں تو ان کے بہوار ان کی جو باتچیت ہے وہ کیا کو سنکیت دے رہی ہے جو آمین پتھان گھٹ ہے اور جو للیت موڈی گھٹ ہے ان دونوں وہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ راجستان جیسے کی بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ راجستان میں وہ دونوں ہی گھٹ کرکٹ کو سوچاروں روپ سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان سے باتچیت کے دوران یہ لگا کہ دونوں ہی گھٹ چاہتے ہیں کہ کرکٹ ایک بار پھر سے شروع ہو اور جو کھلاڑی ہیں وہ باہر نکل کے آئیں جی جی آدید تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آر سی اے میں آپ بدلہ بدلہ محول دیکھ رہا ہے تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب بات یہاں پر کل ہے کہ نہیں کہ اول کرکٹ کی کی جائے گی ایسی امید کی جا رہی ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اب یہاں پر کھلاڑیوں کے اچھے دن آئیں گے تو ہماری اس خاص پیشکس میں فلال اتنا ہی لیکن دیش دنیا کی تمام جانکاری کے لیے آپ لوگن کر سکتے ہیں www.firstindiannews.com پر تمسکر موسیقی